الحمدللہ وکفا و سلام علی عباد اللذین استفا اما عباد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و رزوان من اللہ اکبر سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم میرے باہیو رمضان و مبارک کا مہینہ بیت چکا ہے دو یا تین دن اب اس کے باقی ہیں یہ قریب الاختتام ہے چند دن کے بعد وہ رحمتیں وہ برکتیں وہ آمال کی توفیق وہ تلاوت کرنا مراقبہ ذکر میں مصروف رہنا وہ اللہ کی طرف سے جو ہم پر انعامات تھے وہ چند دن کے بعد وہ رحمتیں عام دنوں میں نہیں ہوتی ہیں جو رمضان میں ہوتی ہیں وہ برکتیں جو رمضان میں خاص ہوتی ہیں عام دنوں میں وہ نہیں ہوتی ہیں اس لئے میرے بھائیو ان دو تین دنوں کی ہم نے قدر کرنی ہیں اس رمضان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ بعض بزرگوں کے بارے میں منقول ہے کتابوں میں آیا ہے کہ وہ عید کے بعد اگلے رمضان تک اس دعا میں مشہور رہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں پھر رمضان کی نعمت و دولت عطافت اور بعض بزرگوں کے بارے میں آیا ہے کہ ان کا جب تذکر آتا تو یوں تذکر آتا کہ فلام بزرگ نے اپنی زندگی میں اتنے رمضان المبارک گزارے یعنی تقوی کا ورہ کا پریزگاری کا مایار رمضان المبارک کی تعداد سے مشروط ہوا کرتا تھا اور بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے گزرنے کے چھ ماہ بار تک دعائیں کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ رمضان المبارک میں کی ہوئی عبادات کو قبول فرما کر اپنی رضا کا پروانہ آتا فرما یوں انہیں رمضان میں کی ہوئے عامال پر وہ توصل کے طور پر پیش کیا کرتے تھے اللہ کے حضور کہ یا اللہ ٹوٹے پھوٹے جیسے عامال تھے رمضان کے وہ قبول کر لیجئے اور پھر آخ پہلے جو بعد کے چھ ماہ ہوتے تھے ان بعد کے چھ ماہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اپنی زندگی میں ایک رمضان اور عطا فرما دیجئے اس لیے میرے بھائیوں یہ جو رمضان میں کچھ ہم نے جیسے تیسے تھے عامال کر لیے یہ عامال اللہ اگر قبول کر لے تو ہمارے بخشش کے لیے کافی ہیں اور دین تو میرے بھائیوں ہائی آسان اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ بہت آسانی والا معاملہ فرمایا فرمایا یعنی یہ شریعت آسان ہے اور اس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں اور دن رات برابر ہیں اللہ تعالی یعنی جو بڑے مجاہدیں مشکتیں جنگلوں میں جا کر محنتیں کرنا پہلی عمتوں میں تھا وہ اس ہماری عمت میں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے لئے کام آسان ہو گیا مثال کے طور پر آپ اندازہ لگائیں کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو شخص بازار میں گیا اور اس نے پڑا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد یحی ویمید بیعدی الخیر وهو على کل شئیل قدیر یہ وہ کلمات ہیں جو انتہائی آسان ہیں منٹ کے بھی کچھ حصے میں بندہ ہے ان کی تلاوت کر لیتا ہے پڑھ لیتا ہے لیکن آپ غور کریں انسان حیران رہ جاتا ہے ان کلمات کی قبولیت پر اللہ تعالیٰ کی عجر کا کہ ایک مرتبہ پڑھنا اللہ تعالیٰ اس سے دس لاکھ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں صرف اتنا کلمہ پڑھا ہے یہ ایسا کلمہ ہے جو ایک سانس میں بھی انسان پڑھ سکتا ہے انتہائی سہل ہے یاد کرنا بھی آسان ہے اب دیکھیں کس مختصر سے کلمے کی وجہ سے دس لاکھ نیکیاں لکھ دی گئیں دس لاکھ گناہ معاف کر دیئے گئے دس لاکھ انسان کو قرب کے اہلہ درجی آتا فرماتی ہے یہ میرے مالک کی کرم نوازی ہے اور اس امت پر اور اس شریعت میں ہم مومن منوں کے لئے فقیروں کے لئے اللہ تعالیٰ نے تھوڑے عجر تھوڑے عمل پر بہت زیادہ عجر کا وعدہ کر رکھا ہے اس لئے میرے بھائیوں یہ جو رمضان کے عامال ہم نے چھوٹے موٹے کیے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی رحمت سے اور کرم سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں بے پناہ عجر عطا فرمائیں گے میرے بھائیوں بعض لوگ عبادتیں کرتے ہیں ریاضتیں کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد آس لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ کچھ معفق الفطرت کچھ خوارے کے عادات عامال افعال ہم سے سرزد ہوں گے اور واقعی اس کے اثرات ہمارے اندر اس لئے بھی ہیں کہ ہمارے قرب میں ہندو رہتے تھے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہندو ہمارے اس معاشرے میں پاکستان میں ہمارے ساتھ تھے اور یہاں آنے والے مسلمان وہاں ہندووں کے ساتھ اکثریت کے ساتھ رہتے تھے تو یہ چیزیں بعض اوقات کچھ تاثیریں کچھ مجاہدوں کی وجہ سے آ جاتی ہیں ہم نے دیکھا کہ ہندو ہیں ایمان نہیں اللہ پر ایمان نہیں نبی رہی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں یومِ قیامت پر ایمان نہیں لیکن آگ کی طرف دیکھ رہا ہے اور آگ کی طرف لگتار دیکھ رہا ہے اور مجاہدہ اور ریاضت کر رہا ہے اور ریاضت کی وجہ سے جب ریاضت مکمل ہوتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تاثیر آ جاتی ہے اب دل کی اندر نورِ ایمان نہیں ہوتا تو میرے بھائیو اگر نورِ ایمان نہیں نورِ قرآن نہیں تو یہ سارے کے سارے مجاہدے سمیت یہ بندہ جہنم میں جائے گا اس کے لئے بخشش نہیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَتِ إِلَّا النَّارِ یعنی جہنم کی آگ کے سوا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں وجہ اللہ پر ایمان نہیں خاتم النبیین نبی رسولت والسلام کو نہ مانا اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانا روز قیامت پر یقین نہ کیا تو یہ سارے کے سارے آمال مجاہدے ریاضتیں پیکار اب یہ جو تاثیر آ جاتی ہے میرے بھائیو اس تاثیر کی مثال تو ہمارے مشایخ بڑے عجیب انداز میں دیا کرتے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے وہ فلان پہنچی ہوئی سرکار ہے بڑا کرنی والا ہے ٹھونک مارتا ہے اثرات آ جاتے ہیں تو ہمارے مشایخ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تل کا خیالات تربا بہا اطفال و طریقہ یہ طریقت کہ بچوں کو ان خیالات اور حسابس کے ذریعے پالا جاتا ہے یہ ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے یہ چیزیں دی جاتی ہیں یہ کرامتیں کمالات میں داخل نہیں میرے بھائیو اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی سے گناہ نکل جائے اصل کمال تو یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات پر انسان عمل کرنا شروع کر دے اصل کمال تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو رہنما اور اپنا قائد مان کر اپنا امام مان کر ان کی سنتوں پر انسان چلنا شروع کر دے اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان کو اپنی خامیوں کا پتہ چل جائے اور ان خامیوں کی اصلاح کی فکر لگ جائے اس لیے میرے بھائیو یہ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں یہ ہندووں کے اندر بھی ہیں پرندت وغیرہ ان کو کچھ تاثیریں مل جاتی ہیں ان مجاہدوں کی وجہ سے لیکن یہ مجاہدیں ان کی آقبت نہیں سوار کر سکتے پاکستان بننے سے قبل کا واقعہ ہے کہ ہمارے ان علاقوں میں جیسے میں نے عرض کیا ہندو رہتے تھے اور ہمارے وہاں سے مائگریٹ کر کے آنے والے مسلمان ہندووں میں رہتے تھے تو ایک مکسہ معاشرہ تھا تو ہمارے دلہ رہیم یار خان کی گورمانی بستی میں کچھ ہندو خاندان وہاں مقیم تھے ایک بچہ تھا جو سکول میں پڑھتا تھا اور اس کے سکول کا جو ٹیچر تھا استاد تھا وہ اسلام کی خوبیوں اس کے سامنے بیان کرتا رہتا تھا مذہب اسلام کے محاسن بیان کرتا نبی علیہ السلام کے واقعات بیان کرتا تو ان واقعات سے انسان ہدایت کی طرف تو راغب ہوتا ہے وہ جو بچہ تھا ہندووں کا وہ بھی استاد کے واقعات نبی علیہ السلام کی ایمان پرور واقعات سن کر اسلام کے محاسن اور خوبیاں سن کر وہ قبول اسلام کر لیتا ہے وہ مسلمان ہو گیا اب ہندووں نے اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس پر سختیاں اور اس کو عذیتیں دینے شروع کر دیں مجبوراں وہ بھاگا اپنے گھر سے اور بھاگ کر سہارنپور چلا گیا سہارنپور میں ہمارا ایک مدرسہ ہے مظاہر العلوم جس میں شیخ الحدیث حضرت مولنا ذکریہ رحمت اللہ تعالیٰ شیخ الحدیث بھی تھے اور غالمن اس دور میں وہ وہیں تھے یہ بچہ چلا گیا اور وہاں جا کر پڑھنا شروع کر دیا ایک دین کے محول میں رہتا تھا دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا تو شام کے وقت اثر کے بعد جس طرح مدارس میں یہ ایک رواج ہوتا ہے کہ مدرسے کے طالب علم اثر کے بعد کوئی کھیلتا کوئتا ہے کوئی اپنی ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے بزار چلا جاتا ہے تو وہ بچہ جس کا نام مسلمان ہونے کے بعد شبیر رکھ دیا گیا تھا وہ بھی اثر کے بعد اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے بزار جایا کرتا سہارنپور میں وہ جو بزار جاتا تو ایک دکان سے خریداری کرتا اور اس دکان میں جو مالک تھا وہ ہندو تھا لیکن تھا اخلاق والا چھوٹا ہوتے ہوئے اس کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتا اخلاق اور مربط سے پیش آتا تو بچے کا دل لگ گیا بچہ روز جاتا اور جا کر اسی سے چیز خرید تھا اور ساتھ ہی اس نے بھی یہ بھی بتا دیا کہ میں پہلے ہندو تھا ہندو سے میں مسلمان ہو گیا اب وہ رب مظاہر علوم میں بڑھ رہا ہوں میرے بھائی اس صحبت کے اثرات ہوتے ہیں اب جب وہ بچہ روزانہ اس ہندو کے پاس آتا تو ہندو کے کفر کی تجلی جو تھی ظلمت وہ اس کے دل پر پڑتی اور وہ روزانہ اس ہندو سے مناسبت رکھنے لگ پڑا قریب ہوتا چلا گیا ہندو کو بھی دچکہ لگا کہ یہ مسلمان ہو گیا تو وہ اس کو ایک دن اپنے پندتوں کے پاس لے گیا بہلا بسلا کر وہ بچہ تھا وہ چلا گیا وہاں پندتوں نے آگ جلا رکھی تھی دھوتیاں باندھی ہوئی تھی جسم کا اوپر کا حصہ ننگا تھا اور آگ کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مسلسل دیکھ رہے تھے گویا کے ریاضت کر رہے ہوں اور ریاضت سے آنکھ میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اب شیخ شبیر کی یہ حالت کہ پہلے ہندو تھا پھر مسلمان ہوا یہ ساری بات اس دکاندار نے پندتوں کو بتا دی ہر پندت نے شیخ شبیر سے الگ الگ ملکات کی اور یہ واقعہ حضر شاہ عبدالقادر رائیپوری رحمت اللہ کی سوانے حیات میں بھی درچ ہے ہر پندت نے شیخ شبیر کو یہ کہا کہ تُو ہندو پیدا ہوا ہے تُو ہندو رہے گا اور تُو ہندو مرے گا مائی نے کوئی لال نہیں جنا جو تمہیں مسلمان بنا سکے ہر پندت نے جب بات یہ قوت سے گئی تو ایک تاثیر تو ان کی ہوتی ہے شیخ شبیر کا ایمان ڈاوڈاو لو اب وہ رات کو خواب میں ان پندتوں کو بادنوں سے اوپر اڑتے ہوئے بھی دیکھتا ان کی صحبتِ بد کے اثرات بھی پڑتے اور نماز بھی چھوٹ گئی اسباق بھی چھوٹ گئے استادوں کو اطلاع ہو گئی اب سارے استاد اس کو پاس بلاتے اللہ والے تھے بزرگ تھے اس کو دم کرتے اس کو سمجھاتے لیکن شیخ شبیر کے ذہن میں ان پندتوں کی یہ الفاظ کندہ ہو کر رہ گئے کہ تُو ہندو تھا تُو ہندو رہے گا تُو ہندو مرے گا مائنِ لال نہیں جناں جو تجھے مسلمان کر سکے جب بہت بسیار کوشش کے باوجود شبیر کے اسادزہ اس کی کیفیات کو تبدیل نہ کر سکے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ قرب میں ہی سہارنپور کے ساتھ کچھ فاصلے پر رائیپور کی بستی ہے اس وقت حضرت شاہ بلکادر رائیپوری وہاں تشریف فرما تھے بہت بڑے اللہ والے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ شبیر کو لے کر وہاں جاتے ہیں اس کی حالت بہت خراب ہے اور جا کر بتایا کہ حضرت ہم نے بڑی واز کر لی بڑی نصیت کر لی بڑے دم درود کر لیے سارے تعویزات خود بخود تڑک کر کے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن اس بچے پر کوئی اثر نہیں ہوتا اس کی حالت بہت خراب ہے حضرت نے کہا ٹھیک ہے اس کو میرے پاس چھوڑ دو اب وہ شیخ شبیر کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے اب حضرت نصیت کو پڑھاتے حضرت کا معمول یہ تھا کہ روزانہ صبح کے وقت نہر کے کنارے سیر کے لیے چلے جاتے مریدین بھی ساتھ ہوتے شیخ شبیر بھی ساتھ ہوتے چند دن گزرے حضرت رائی پوری رحمتر نے شبیر سے پوچھا شبیر کیا حال تو شبیر نے کہا حضرت میرا کیا حال پوچھتے ہو آپ اتنے بڑے بزرگو نہ کسی کے دم میں اثر رہا نہ کبھی کسی کی دعا میں اثر رہا اور پندوں کا مجھ پر یہ اثر ہے کہ بس ایک دو باتیں کی میں نے کہیں تو حضرت نے اب وہ باتیں جب وہ شبیر نے دہرائیں پندتوں والی کہ تُو ہندو تھا ہندو رہے گا ہندو مرے گا بائی نے لال کوئی نہیں جنا جو تمہیں مسلمان کر سکے جب یہ بات شبیر کے موں سے حضرت رائی پوری رحمت اللہ نے سنی تو حضرت رائی پوری رحمت اللہ نے ایک تھپڑ لگایا اس شبیر کو بچہ تھا تھپڑ کھایا اس نے نوجوان بچہ تھا تھپڑ کھانے کے بعد حضرت رائی پوری رحمت اللہ نے اپنے قلب کی توجہ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شبیر کی آنکھوں میں یہ کہا شبیر تُو مسلمان تھا تُو مسلمان ہے تُو مسلمان رہے گا بائی نے لال نہیں جنا جو تمہیں ہندو بنا سکے شبیر کہنے لگا کہ حضرت کے وہ الفاظ وہ اعمال کے نتیجے میں حضرت کے افعال اور ذکر کے نتیجے میں ان میں وہ اثرات تھے کہ ان کے الفاظ کی ادائیگی کے بعد وہ نور ایمان میرے چینے میں داخل ہو گیا کہ پھر اس کے بعد کسی پندد کی کسی بات کا مجھ پر اثر نہیں ہوا اس لئے میرے بھائیو اصل چیز اللہ کی رضا ہے یہ خوارے کے آدات نہیں ہیں یہ کرامات یہ پھونکے مارنا یہ تعویز دینا یہ مقصد نہیں اس رمضان شریف کا رمضان شریف کا مقصد اولی یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو ہم نے پورا کیا اس رمضان میں روزے رکھے تلاوت کی ذکر مراقبے کیے مسنون اذکار کیے تراوی تحجد پڑے اب یہ کیا کام تھے یہ اللہ کی رضا والے کام تھے اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے ورزوان من اللہ اکبر تمام عامال سے زیادہ اللہ کی رضا بڑی ہے اور ہم نے یہ دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ مہربانی فرما دیجئے آپ اپنی رضا کا مقام جنت ہے اور اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں وہ ہمیں عطا فرما دے اس لیے میرے بھائیو ہم نے بھی ان رمضان میں کیے ہوئے عامال پر کوشش کرتے ہوئے یارہ ماہ یہی عامال اپنی زندگی میں لانے کی سائی اور مجہدہ کرنا ہے اور اسی سے اللہ کی رضا ملے گی اور میرے بھائیو جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ ہمارے تصور سے بھی بلند ہیں اور بالا ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ لا عین رات کوئی ایسی آنکھ نہیں جس نے دیکھی ہو وہ نعمتیں ولا اذن سمعت اور کوئی ایسے کان نہیں جس نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا ہو ولا خطر على قلب بشر اور نہ کسی قلب بشر یعنی کسی بندے کے دل میں ان نعمتوں کے بارے میں خیال میں گمان بھی گزرا ہو ہم دنیا کے کتنے نقشے ذہن میں تصور کر لیں جتنے مرضی بلڈنگوں کے ذہن میں لے آئیں نہروں کے لے آئیں کہ جنت کا پانی ایسا ہوگا جنت کا دودھ ایسا ہوگا اور جنت کی شراب تہور ایسی ہوگی جنت کی خجور ایسی ہوگی جنت کی زیتون ایسی ہوگی میرے بھائیو یہ ساب نعمتیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ جنت میں موجود تو ہوں گی لیکن ان کے ذائقے اور ان کی لذت وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ انسان کے دل پر اس کا آج تک گزر نہیں ہوا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں چار دریاں ایک ساف پانی کا دریاں ہے ایک دودھ کا دریاں ہے ایک شہد کا دریاں ہے اور ایک شراب تہور یعنی پاکیزہ شراب کا دریاں ہے وہ شراب اس دنیا کی شراب کی طرح نہیں کہ جس سے دماغ معوف ہو جاتے ہیں انسان کو اپنی بہن اور بیوی میں تمیز نہیں رہتی رشتوں کا تقدس ختم ہو جاتا ہے بے حیائی پر جو شراب آمادہ کر دے وہ دنیا کی شراب ہے میرے بھائیوں جنت کی شراب تہور تو ایسی ہے کہ جو ایک مرتبہ پیے گا وہ اللہ کی محبت میں اور زیادہ گرفتار ہوگا اس پر اللہ تعالیٰ کی عشق کی مستی اور زیادہ چڑے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ عاشق بنے گا میرے بھائیوں یہ چاروں دریاں ہر جنتی کی جو جاگیر ہوگی جو محل ہوگا اس میں سے گزریں گے جتنا چاہے دودھ پیئے جتنا چاہے شاید کھائے جتنا چاہے صاف پانی پیئے جتنا چاہے شراب تہور پیئے جتنا چاہے شراب تہور پیئے پینا چاہے تو سو سال تک پیتا رہے طبیعت میں اپتاڑ محسوس نہیں ہوگی ہر گھونٹ ایک اللہ در ذائقہ لے کر آئے گا ہر کترہ ایک اللہ در لذت لے کر آئے گا ان طرح چار طروں کی پانی کی نہریں ہیں شراب کی نہر دودھ کی نہر شہد کی نہر شراب تہور کی نہر صلو علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نہر کا پانی کیسا ہوگا اللہ وکبر حدیث پاک میں آتا ہے آقا نے فرمایا اب یزو من اللبنی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا میرے بھائیو دودھ سے زیادہ سفیدی کیا ہوگی ہمارے وہم میں نہیں دنیا کے خیالات میں نہیں دنیا کے مشاہدے میں نہیں آتی کہ دودھ سے زیادہ کوئی دودھ والی دودھ کی رنگت والی چیز ہو لیکن میرے بھائیو اللہ نے کہا اور ہمیں یقین ہے کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگی شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی میرے بھائیو ایسی نعمتیں ہیں ہوں گی اس جنت میں کہ جہاں سے چاہے جب چاہے یا چیز چاہے اور جس چیز کی خواہش کرے گا خواہش کا خیال دل میں آئے گا اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کی اس دعا کو قبول کر لیں گے اس کی خواہش کو پورا کر دیں گے وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَحِي انفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدْدَعُونَ اور جو کچھ بھی وہ مانگے گا طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرمائیں گے میرے بھائیو یہ رمضان شریف جنت حاصل کرنے کا جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا اللہ کو راضی کرنے کا سیزن ہے بہت سے دن اس کے گزر گئے دو تین دن رہ گئے میرے بھائیو اس لیے ان دو تین دنوں میں محنت کر لیجئے میرے بھائیو یہ جو جنت کا تذکرہ ہوا اس میں میں آپ سے عرض کروں گا کہ ایک ہے جنت میں جانا ایک ہے جنت والے کا دیدار کرنا اور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالی اشیاد فرماتے ہیں کہ اَسَوْمُ لِي وَنَا اُجْزَ بِي کہ روضہ میرے لئے ہے اور میں خود اس کی جدہ ہوں اللہ تعالی جنت میں جب بندے کو روانہ کریں گے اور کہیں گے کہ میرے بندے مانگ کیا مانگتے ہو تو وہ جنت ہی کہیں گے مالک نعمتوں کی بہتات ہو گئی اب ہمیں کیا چاہیے ہمارے چہرے منور ہو گئے دنیا بھر کی نعمتیں آپ نے عطا فرما دیں اب کوئی ایسی نعمت نہیں جس کا خیال ذہن میں آئے اور وہ ہماری خواہش پوری نہ ہوتی ہو تو اب ہم کیا مانگیں آپ سے اس وقت اللہ کہیں گے لپاک اپنے چہرے سے تجلیات کا پردہ ہٹائیں گے اپنا دیدار کرائیں گے اس دیدار کی ایسی مستی ہوگی ایسی خوشی ہوگی ایسی لذت ہوگی ایسی بارفتگی ہوگی اس زیارت میں کہ جنتی لوگ جنت کی نعمتوں کو بلکل اس کے خیالوں سے محب ہو جائیں گے اور ٹکی لگا کر اللہ کے دیدار سے لطف اندوز ہوں گے میرے بھائیو یہ سارے جنتی اللہ تعالیٰ کے کامل عاشق ہوں گے جب دیدار بھی مل جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی حسن و جمال جس کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا تکتی آپ خود سوچ لیں کہ سب حسینوں کو پیدا کرنے والی ذات کا اپنا سن اور اپنا جمال کیا ہوگا کہ جنت کی ساری نعمتیں پیچھے رائے جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں سے فرمائیں گے کہ مانگو کچھ مجھ سے جنتی پھر حیران ہوں گے کہ اللہ پہلے آپ نے جنت کی نعمتیں دیں پھر ان نعمتوں کے بعد آپ نے اپنے دیدار کی نعمت بھی عطا فرما دی اپنے حسن و جمال کو بھی دیکھنے کی طاقت عطا فرما دی اب اس کے بعد ہم آپ سے کیا مانگیں یہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت یہ کہے گا کہ میرا بندہ میں نے تمہیں جو کچھ دینا تھا دے دیا دیدار بھی گرا دیا پھر اللہ تعالیٰ خود دی اعلان فرمائیں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا میرے جنتی بندوں میں اس کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا جنتی جب یہ الفاظ سنیں گے تو پھر انہیں احساس ہوگا کہ واقعی اللہ کی رضا کے بعد کوئی ایسی نعمت نہیں بچتی جو اللہ عطا کرتے ہوں جنتیوں کو اس لئے میرے بھائیو یہ جو اتنے بھی رمضان میں ہم نے نعمتیں عامال کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رمضان شریف کا موسم دیا ہم یہ اب دعا کریں کہ یا اللہ ان دو تین دنوں کی قدردانی کی بھی توفیق عطا فرما اور رمضان میں کیے ہوئے عامال کے بدلے میرے مالک اپنی رضا بھی ہمیں عطا فرما اپنا دیدار بھی روزے قیامت عطا فرما اور جنت کی نعمتیں بھی عطا فرما اللہ رب العجت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے ان عامال کے سبب اللہ تعالیٰ ٹوٹے پھوٹے عامال کو قبول کر کے یا اللہ قاہلوں اور سستوں نے جو کوئی چھوٹا موٹا کیا یا اللہ آپ ہمیں جانتے ہیں ہم نے آپ ہی کے لئے کیا آپ ہمارے عامال کو قبول فرما کر اپنی رضا کا پروانہ ان رمضان کے روزے داروں کو عطا فرما دیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا مانگ دیجئے سبحان ربیہ الوحاب اللہ سیدنا محمد ابن علی آل سیدنا محمد ابن مبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وکین عذاب النار وادحلنا الجنة مع الابرار یا عزیز جا غفار یا خمر راحمین یا رب کریم ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاو فرما خطاؤں سے درگزر فرما سیاد کا خاتمہ فرما دن رات میں کیے گناہوں کو معاو فرما بھلی یاد گناہوں کو معاو فرما تنہائیوں محفلوں میں کیے گناہوں کو معاو فرما ارادہ بے ارادہ کیے گناہوں کو معاو فرما اے میرے مالک ہماری نظروں کو پاک فرما دلوں کو ساو فرما سینے میں اپنی محبتیں پیدا فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے قلوب کو روشن منور فرما انگ انگ بوٹی بوٹی ہڈی ہڈی میں اپنا ذکر جاری فرما اے میرے مالک ہم سے راضی ہو جا جیسے تیسے عامال تھے ٹوٹے پھوٹے عامال تھے نماز میں حاضری بھی کوئی نہیں تھی اے تمام بھی ہم نہ صحیح کر سکے اے تدالِ ارکان بھی کوئی نہیں تھا میرے مالک کرم فرما دیجئے لیکن ہم نے کیا آپ ہی کے لیے ہیں یہ بھوک اور پیاس جو دن کا روزہ رکھا میرے مالک آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا یا اللہ رات کی تراویہ سنت تراویہ پڑی یا اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے پڑی کریم آقا مہربانی فرما دیجئے یا اللہ آپ ایک مرتبہ کہہ دیجئے کہ میں اپنے بندوں سے راضی ہو گیا یا اللہ آپ نے خود فرمایا حدیث مبارکہ ہے کہ آپ فرشتوں سے پوچھو گے کہ میرے بندے کیا کرتے رہے دن بھر کیا عامال کرتے رہے اور کیا طلب کرتے ہیں تو فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ آپ کے بندے صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتے رہے اور رات کو بھی تراویہ پڑتے رہے مزدوری میں مصروف رہے یا اللہ آپ ان کو کامل مزدوری عطا فرما دیجئے اور مزدور کا حق ہوتا ہے کہ اس کو مزدوری دے دی جائے اور نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے دے دی جائے میرے مالک ہم نے بھی تو آپ کے در کی مزدوری کی ہے جیسے تیسے تھے ہم کام میں تو لگے رہے بھوک اور پیاس تو صبح سے لے کر شام تک کاٹی ہے میرے مالک آپ کو راضی کرنے کے لیے کریم آقا مہربانی فرما دیجئے یا اللہ اب رمضان مبارک قریب الاختتام ہے یا اللہ رمضان ختم ہونے سے پہلے یا اللہ اب مزدوری میں ہمیں اپنی رضا عطا فرما دیجئے یا اللہ مزدوری میں اپنی جنت عطا فرما دیجئے مزدوری میں جہنم سے ہمیں پناہ عطا فرما دیجئے میرے مالک مہربانی فرما بہت سے لوگ اتقاف میں بیٹھے ہیں بہت سے لوگ تاکراتوں کی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ اتقاف کرنے والوں کے اتقاف کو قبول فرما تاکراتوں میں مجاہدے کرنے والوں کو اپنی رضا عطا فرما رمضان کے روزے رکھنے والوں کو یا اللہ رمضان کی کامل برکتیں عطا فرما یا اللہ تلاوت کلام پاک کرنے والوں کو یا اللہ قرآن کے اسرار و رموز عطا فرما میرے مالک جکر اذکار کرنے والوں کو اپنی سچی محبتیں عطا فرما اے میرے مالک سنت عمل کرنے والوں کو نبی علیہ السلام کی یا اللہ محبتیں سچی عطا فرما اے کریم آقا آپ کی رضا کا مقام تو بہت بڑا ہے آپ خود فرماتے ہیں وزبان من اللہ اکبر میرے مالک چھوٹا مو ہے بڑی بات ہے عامال تو ایسے نہیں لیکن آپ کے خزانے بہت وسیع ہیں اور ان کو دیکھ کر اور پڑھ کر یا اللہ آپ سے یہ طلب کرتے ہیں کہ مربانی فرما دیجئے یا اللہ عبادات کے بدلے یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے ہمارے بیماروں کو شفاہ عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما غم کے مارے لوگوں کے دکھوں کا مداوہ فرما میرے مالک مربانی فرما کرونا وبا کا بھی خاتمہ فرما ملک عزیز پاکستان کو قیامت کی صبح تک قائم دائم فرما اس کی اداروں کو استحکام عطا فرما ہماری مسلح افواج کی حفاظ فرما یا اللہ دشمن کے سامنے سینہ سبر ہونے کی سب کو توفیق عطا فرما اے کریم آقا ہمارے حکمرانوں کو حکمت والبصیرت کے مناسب فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے مالک دیارت حرمین کی توفیق عطا فرما امت مسلمہ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما اور ہماری ان دعائن کو اپنی رحمت سے قبول منظر فرما جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما جن جن لوگوں نے دعائن کے لئے کہا یا اللہ سب کی جائز سے رہائیتوں مند کی مرادوں کو پورا فرما دلینا تمناؤں کو پورا فرما میرے مالک ہماری ان دعائن کو اپنی رحمت سے قبول منظر فرما ربنا ااتقبل منا انکانت السمیع الرعیم وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَن تَتَّبَابُ الرَّخِيمِ وَسَلُّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا حَبِبِي مُحَمَّدٍ مُعَلَىٰ لِهِ وَاسْحَابِهِ اجمعین مِرَحْمَتِكَ يَا ارْحَمُ الرَّخِيمِ